لکنوں میں آخر بکریت سے پہلے بکروں پر کیوں لکھے دکھائی دے رہی ہیں محمد اور اللہ سوشل میڈیا پر بکروں کی تصویریں وائرل ہونے کے پیچھے کی سچائی کیا ہے کسی بکرے پر محمد تو کسی بکرے پر اللہ لکھا ہوا آخر کیوں بتایا جا رہا ہے اس پورے مسئلے کی پرطال انڈیا نیوز آپ کو گراؤنڈ زیرو سے دکھائی مبارک نام کے بکری کی تصویر لگاتار سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی پیٹ پر محمد لکھا ہوا ہے انڈیا نیوز نے اس کی پرطال کی لکھنوں کے نگوہا کے اسی گھر میں انڈیا نیوز کی ٹیم پہنچی جہاں یہ بکرہ بدھا ہوا تھا بکرے کے مالک مشتاق کا کہنا ہے کہ جب یہ بکرہ چھ مہینے کا تھا تب ہی کاری صاحب نے بتایا تھا کہ اس کی پیٹ پر محمد لکھا ہوا ہے اور اس بکرے کو کافی حفاظت سے رکھنا یہی نہیں اس وقت بکرے کا نام کرن بھی کیا گیا تھا جس میں اس کا نام مبارک رکھا گیا بکرہ لگ بگ دو سال کا ہو گیا ہے جس کی تصویریں لگاتار سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بکرے کی پیٹ پر محمد لکھا ہوا ہے وہ بھی بکرہیز سے محض کچھ دنوں پہلے ہی یہ تصویریں وائرل کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے حالا کی بکرے کے مالک نے خود بتایا کہ اس طرح کے بکرے کی قیمت کافی انمول ہو جایا کرتی ہے بکریز سے پہلے لگاتار سوشل میڈیا پر بکروں کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے ان بکروں میں کسی میں محمد لکھا ہوا ہے کسی میں اللہ لکھا ہوا ہے ایسی ایک تصویر رازدھانی لکنو کے نگوہا سے وائرل ہوئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بکرے کے شریر پر محمد لکھا ہوا ہے اس کی پرطال کے لیے ہم آج اسی گھر میں آ کر کے پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ بکرہ بھی اور بکرے کے جو مالک ہے وہ بھی ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ یہ آخر کیا سچائی ہے کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام مستاق علی مستاقی کیا کرتے ہیں آپ ہم یہی مزدوری کرتے ہیں مسٹری گیری کا کام اچھا جو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں آپ کے بکرے کی بکرے کی کیا ہے وہ سچائی کیا ہے سچائی یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس کاری صحبائت ہے انہوں نے دیکھا بکرے کو چھے مہینے کا بچہ تھا اس میں دیکھے تو بولے کہ اس میں محمد لکھا ہوا اس کو بہت خفاجت سے رکھئے گا اچھا اس کا کھان پین اور بیٹھا کر رکھئے گا تم نے کہا ٹھیک ہے ان کو بیٹھالنے کے لیے کوئی نام کرنہ بھی کیا گیا تھا ہاں اس کا نام مبارک رکھیں مبارک یہ دو بھائی ہیں ان کا نام مبارک ہے ایک اور ہے تو اس کا تبارک نام ہے دونوں کا نام انہوں نے رکھا اور بولے کہ یہ محمد لکھا ہوا دیکھائیے گا جرہ کہاں پہ آپ بتا رہے ہیں محمد لکھا ہوا یہ یہاں سے یہ میم ہو گئی یہ ہے ہو گیا یہ دا دال یعنی کہ محمد یہ پورا جو ہے کاری صاحب نے اس کو بتایا اور ایک جن نے ہی کم سے کم چھ سات لوگ جو ہے اس کو پڑھ کے وہ بتایا کہ اس میں محمد لکھا ہوا صاحب صاحب اچھا عمومن دیکھا جاتا کہ بکریت سے پہلے اس طرح کے میسیز وائرل ہوتے ہیں کیا اس طرح سے جو بکروں کے شریر پر اللہ یا محمد یا کچھ اور لکھا ہوتا ہے تو کیا ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں جی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور وہی لیتے ہیں جو ان کو جس کے نصیب میں ہو اچھا عمومن ایسے نارمل طریقے سے کتنے کا بکھتا ہے یہ بڑھ ایسے تو نارمل کے حساب سے بہت زیادہ زیادہ پندرہ اٹھارہ بیس ٹک بس اور ایسے اب جب محمد لکھا ہو تب کتنے کا بکھتا ہے یہ پھر انمول ہے انمول ہے جی کوئی کتنا دے کتنا نہ دے وہ انمول ہے مستاقلی تو بلکل یہاں دیکھا کہ جو مبارک ہے وہ اس بار بکرید پر جو مستاق ہے مستاق کے لئے کس طرح سے مبارک ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اس کے پیچھے کی اور کیا سچا ہی ہے یہ جاننے کے لئے ہم آگے بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے پوری پڑھتال کریں گے اس کے پیچھے کی اور کیا سچا ہی ہے لکنو سینڈے نیوز کے لئے جائے شکل بکرے کے مالک کی یہ بات سنکر ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آ رہی تھی کیا بکروں کی قیمتوں کو بڑھانے کے لئے اس طرح کے میسج وائرل کیے جا رہے ہیں ان سوالوں کا جواب لینے کے لئے ہم مسلم دھرم گروہ کے پاس پہنچیں اور ان سے جانا کی آخر اس کے پیچھے کی سچا ہی کیا ہے لگاتار جس طرح سے سوسل میڈیا پر بکروں کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں اس کی پڑھتال میں اب ہم جو مسلم دھرم گروہ ہیں ہم ان کے پاس میں آئے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے سچ کیا ہے یہ بتائیں کہ جس طرح سے لگاتار میسجز وائرل ہو رہے ہیں بکروں کے وہ بھی بکری سے چند دنوں پہلے آخر اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کیوں وہ ایسا وائرل ہو رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد سلام کے عرض یہ ہے کہ جو باہر کے جیسے ممبئی ہے دلی ہے کول کرتا ہے ویڈیو موائل کے ذریعے سے تو ہمارے ہندوستان کے اندر یہ ہے کہ سرزمین لقنو ہو پیلی ویت ہو بریلی ہو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ بکڑوں کے اندر پیٹ کے اندر کوئی اللہ لکھا ہوا ہو یا محمد لکھا ہوا ہو مگر باہر کے ذریعے سے یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس میں موائل کے ذریعے سے ویڈیو میں دیکھتے ہیں موائل میں تو اس میں اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے محمد لکھا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور دکھاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بکڑے کسی کے پاس زیادہ بڑا ہے تو اسی کے ذریعے سے یہ بکڑے کے اندر دکھاتے ہیں موائل کے ذریعے سے اللہ لکھا ہوا محمد لکھا ہوا تو وہ اپنی ایک کمائی کے ذریعے سے جب بینچنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بکڑا زیادہ مہنگا بھی کہیں مطلب صرف اپنی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں اس کو اللہ کو بھی لوگ نہیں بخص رہے ہیں ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ زیادہ مہنگا اس لیے بینچتے ہیں دکھاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ بچے مطلب ہوتے ہیں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ جب بکڑی بچہ دیتا ہے تو پیدائش میں ایسا ہو جاتا ہے کہیں کہیں پر بھی ہوتا ہے مگر ہر بکڑے کے اندر نہیں ہوتا ہے کہیں کہیں پر بھی ہوتا ہے کہ جس میں اللہ اور محمد لکھا ہوا پائی جاتی ہیں وہ چیزیں ایسا تو دیکھا آپ نے یہ مسلم دھرم گروہ تھے دھرم کے جانکار تھے جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ آخر جس طرح سے یہ میسز وائرل ہو رہے ہیں لوگ دکھا رہے ہیں کہ بکڑوں پر ان کے اللہ لکھا ہوا ہے یا محمد لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے مقصد صرف ایک ہے پیسہ کمانا مطلب بکرید سے صرف پہلے اپنے بکرو کی قیمتیں اونچی کرنا تو اس طرح سے یہ پرطال میں یہ صاف ہو جاتا ہے لکھناؤں سے اندینیوز کے لیے جائے شکلا چلیے یہاں وقت ایک چھوڑا سا بریک کا ہے فوراں ڈوٹتے ہیں